باپ اور بیٹے اور ہلکدس کے نام سے آمین عزیز بھائیو بہنوں روزوں کے ایام دعا روزہ خرید توبہ اور تبدیلی کے ایام ہیں نہ صرف خدا کا کلام بلکہ خدا کی بنائی اور تخلیق کی ہوئی کائنات بھی ہمیں ان ایام میں تبدیلی کا پیغام دیتی ہے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں جو کہ درخت کی خوبصورتی اور شادابی میں اضافہ کرتے ہیں آج ہم روزوں کے تیسرے اطوار کی اطلاعاتوں پر دھیان و گیان کریں گے اور آج کے لطورے اقلام کا مرکزی نکتہ بھی توبہ اور تبدیلی ہے جس کی دعوت ہم آج کی انجیلی اقتباس میں پاتے ہیں آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کے تیسرے باب پہلی آئیس سے آٹھویں آئیس پھر تیرہویں آئیس سے پندرویں آئیس سے لی گئی ہے جبکہ دوسری تلاوت مقدس پلوس رسول کا خط پہلا خط کرنٹیوں کے نام اس کا دسویں باب پہلی آئیس سے چھٹی آئیس تک پھر دسویں آئیس سے بارویں آئیس سے لی گئی ہے اور انجیلی اقتباس مقدس لوکا کی انجیل اس کا تیرہویں باب پہلی آئیس سے نومی آئیس سے لیا گیا ہے تو ان تلاوتوں پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں آج کی پہلی تلاوت میں موسیٰ خوریب کے پہاڑ پر جلدی جھاڑی میں خدا سے ملاقات کرتا اور ہم کلام ہوتا ہے اور خدا اس پر اپنے آپ کو اس نام سے ظاہر کرتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں جو کہ خدا کے قادر متلک ہونے کو ظاہر کرتا ہے جب ہم آج اس تلاوت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بظاہر اس تلاوت میں توبہ کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا اور نہ ہی لفظی طور پر توبہ کی دعوت دی گئی ہے لیکن اس تلاوت میں موسیٰ کے کچھ ایسے عمل ہیں جو توبہ اور تبدیلی کے لیے نہائیت اہم ہیں جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا پہلا عمل یہ ہے لکھا ہے تب خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی کے بیچ سے آگ کے شولے میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی تو دیکھا اس نے نگاہ کی تو دیکھا عزیز بھائیو بہنوں توبہ اور تبدیلی کے لیے پہلا عمل خدا پر نگاہ کرنا ہے خدا جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے ہم بہت دفعہ اپنی دنیاوی کاموں اور گناہوں کی وجہ سے خدا سے اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں کیونکہ جب تک ہم اور ہماری نگاہیں خدا پر نہیں لگیں گی ہم کبھی بھی اپنی راہوں کو درست نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی توبہ اور تبدیلی کے قائل ہوں گے تو توبہ اور تبدیلی کے لیے خدا پر نگاہ کرنا بہت ضروری ہے دوسرا عمل لکھا ہے تب موسیٰ نے کہا میں نزدیک جاتا ہوں عزیز بھائی و بہنوں موسیٰ کی یہ خواہش کہ وہ نزدیک جائے توبہ اور تبدیلی کے طرف دوسرا عمل ہے یہ خواہش خدا کے نزدیک جانے کی ہے کیونکہ توبہ اور تبدیلی کے لیے صرف خدا پر نگاہ کرنا لازمی نہیں اور کافی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک جانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم خدا کے قریب نہیں جائیں گے وہ اس کی قربت میں نہیں جائیں گے اس کے حکمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو کس طرح ہم توبہ اور تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے اس لیے توبہ اور تبدیلی کے لیے خدا پر نگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے قریب جانا بھی بہت ضروری ہے تیسرہ عمل اس نے کہا یہاں نزدیک مطا اپنے پاؤں سے جوتی اتار عزیز بھائی و بہنوں خدا کا موسیٰ کو جوتی اتارنے کا حکم دینا ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی گناہگار زندگی کو ترک کریں بدی کے جوتوں کو اتاریں جو ہمیں گناہ کے رستے پر لے جاتے ہیں اور توبہ اور تبدیلی کے لیے ان بدی کے جوتوں کو اتارنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اپنی گناہ کی زندگی اور اپنے بدی کے جوتوں کو نہیں اتاریں گے ہم کبھی بھی توبہ اور تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اگر ہم توبہ نہ کریں گے اور گناہ کے رستے پر چلتے رہیں گے تو ہماری زندگی بالکل انجیر کے درک کی طرح بے پل ہو جائے گی جس کا ذکر ہم آج کے انجیل اقتباس میں سنتے ہیں عزیز بھائی و بہنوں آج کے انجیل اقتباس میں خدا نیس و مسی دو دفعہ توبہ کی دعوی دیتا ہے خدا نیس و سی فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب جلیلیوں کی طرح اور ان اٹھاراں کی طرح جن پر سلوام کا برج گرا ہلاک ہو جاؤ گے اس لیے ہم سب کو ان ایام توبہ اور تبدیلی کی دعوی دی جاتی ہے آج کے انجیل اقتباس میں ہم انجیر کے درخت کی تمثیل سنتے ہیں انجیر کا درخت یہ درخت فلسطین میں بہت اہم تھا کہا جاتا ہے کہ ہر گر کے بگیچے میں یہ درخت جو ہے وہ ضرور ہوتا تھا دوسرا اس درخت پر سال میں دس مہینے پھل لگتا تھا تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت کا کلام مقدس میں بار بار ذکر آیا ہے اور کلام مقدس میں انجیر کے درخت کے کل ساٹھ حوالہ جات پائے جاتے ہیں انجیر کے درخت کا ذکر ہم تقوین کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں یعنی کلام مقدس کی ابتداء سے انتہا تک ہمیں انجیر کے درخت قاضی کر ملتا ہے تقوینی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اور دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنی اریائی محسوس کر کے انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی لیا اور اپنے لئے لنگیاں بنائیں تقوین کی کتاب تیسرا باب اس کی ساتھ بھی آئیت جب آدم اور ہوا کی آنکھیں کھلیں اور ان کو اپنا ننگا پن نظر آیا تو انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں کی لنگیاں اپنے لئے بنائیں تھی عزیز بھائی و بینوں اس تمثیل میں تین کا ہنسہ بھی استعمال کیا گیا ہے تین کا ہنسہ کلام مقدس میں کاملیت کا ہنسہ ہے یعنی یہ تمثیل کسی ایسے عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کامل ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے عزیز بھائی و بینوں خدا جو انسان کی ہلاکت سے ہرگز خوش نہیں ہوتا بلکہ مقدس یوہنہ کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور قصت سے پائیں مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا دسویں باپ دسویں آئیت ہے خدا ہمیں بار بار اپنی راہوں کو تبدیل کرنے بدی کے کاموں کو چھوڑنے گناہوں کو ترک کرنے کی دعویٰ دیتا ہے لیکن جب ہماری زندگی اس انجیل کے درخت کی طرح بے پھل ہی رہتی ہے تو یقیناً ہمیشہ کی ہلاکت اور تباہی ہمارا مقدر بن جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو ہم پھل در بنا سکتے ہیں اور کن کن کاموں کو ترک کر کے خدا کے حضور قبول ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی تیسی تلاوت کی طرف مقدس پالوس اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں سے خدا کو کبھی نراز نہ کریں بلکہ ہمیں خدا کی رضا کو اولین ترجی دینی ہے دوسرا ہمیں بری چیزوں کی خواہش نہیں کرنی تیسرا ہمیں بدپرستی سے باز رہنا ہے یہاں بدپرستی دنیاوی چیزوں اور کاموں کو خدا پر ترجی دینا ہے جب ہم اتوار کے روز بھی چرس جانے خدا کی عبادت کرنے کی بجائے اپنے کاموں کو اولین ترجی دیتے ہیں اس طرح کی بدپرستی سے باز رہنے کی دعوت ہے ہم حرام کاری نہ کریں یہ وہ کام ہے جن کو ہم نہ کر کے بدی اور گناہ سے دور ہو سکتے ہیں تو عزیز بھائیو بہنوں آئے ہم بھی اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کریں بدی کے جوتوں کو اتاریں توبہ کریں بری خواہشات سے اجتناب کریں تاکہ توبہ اور تبدیلی کے ساتھ اپنی زندگی کو پھلدار بنائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے امین